تو دوستوں میں ہوں ظلفکار اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ظلفی گیمنگ ویلکم بیک ٹو دے یوٹیوب چینل آج ہم کھیلنے والے ہیں سولو ورسیس کارڈ یعنی کہ بہت دمال ہونے والی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا کافی عرصے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو ویڈیو کو جو بندے چینل پہ نئے ہیں لائک سسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں یہاں پر ہماری لینڈنگ ہوئی پیک پر یہاں پر پیک پر ہم لینڈنگ کر رہے تھے ملٹی وینڈو والے گھر میں یہاں پر اترتے ہی مجھے مل گئی منی یوزی اور باقی گھر میں گھوما یہاں پر لیول ٹو کا بیگ مل گیا اور نیچے گیا تو اتر کچھ نہیں پڑا ہوا تھا پھر میں آگے کی طرف چلا گیا یہاں پر پیک پر گھومنے کے بعد ہمیں کوئی بندہ بھی نہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چھوٹے سینٹروں کے ادھر سے لوٹ وغیرہ کرنے کے بعد یہاں پر اور میں آگیا ہے تو نیچے کی سائٹ پر فائٹ ہو رہی تھی ادھر ایک پوری سکوارٹ تھی تو میں نے اپنے ٹیم ایٹ کو بولا آؤ چلو ساتھ میں چل کے ان کے اوپر رش کر دیں اس نے بولا ٹھیک ہے ہم پھر تھوڑا سا آگی گئے سامنے جو گلو وال لگی ہوئی تھی اس کی طرف گیا میں نے کہا شاید بندے گلو وال کے پیچھ ہوں گے تو یہاں پہ نہیں تھے سامنے ایک بندہ جا رہا تھا میرے ٹیم ایٹ نے بولا اس کو دو گولی لگائی یہ ڈاؤن ہو گیا اس کا ٹیم ایٹ ایک اور آگے تھا اس کو بھی بوڈی شورٹ لگائے اور یہ بھی نوک ہو گیا اس کا تیسرا ٹیم ایٹ تھا جس کو میرا ٹیم ایٹ نوک کر دیتا ہے اسی کے ساتھ ہو گئے تھے میرے دو کل اور ان کا لاسٹ بندہ بندہ بچا ہوا تھا ان گلو وال کے پیچے یہ جو سامنے گلو وال ہے یہ ایک اے سے مجھے ماننے کی کوشش کر رہا تھا پھر میں آگے گیا میں نے اس کو دو گولی ہے بوڈی شورٹ لگائے اور اسی کے ساتھ ختم یہ پوری سکوارٹ کی کارڈیاں نے چھٹی ادھر سے لوٹ ہو گیا رہا کرنے کے بعد پھر نیچے کی سائٹ پہ ہے تو یہاں پہ تھے بندے ایک کو ہیٹ شورٹ لگائے اور یہ بوڈی شورٹ لگائے اور اسی کے ساتھ ہی ہو گیا نوک پھر نیچے گائے اس کی لوٹ ہو گیا رکی سامنے اس کی پوری سکوارٹ یہاں پہ میں میڈیکٹ کرنے بیٹھ گیا میں نے سوچا میڈیکٹ کر لیتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں وہ سامنے پوری سکوارٹ تھی ایک کو میں نے نوک کیا ہوا ہے دوسرا ان کا سنائی پر چلا رہا تھا اور ایک لیف سائٹ پہ تھا اس نے میرے ٹیم میٹ کو نوک کر دیا پھر میں آگے گیا یہ چیک کرو گلو میری چیک کرو یہ دیکھو ایسے گلو لگاتے ہیں پھر میں نے اس کو ریوائیو کی اس وہ لانچ اور مار رہا تھا گلو پھر سے ٹوٹ گئی اس کو بہت جالہ کی طرح کے ہیڈر نہ لگے پھر میں نے اس کو ریوائیو کی اسی کے ساتھ یہ ہو گئے ہمارے چار کل اور ایک کو نوک کیا ہے یعنی پانچ کل ہمارے یہاں پہ میری ہیتھ لو تھی تو میں میڈکیٹ کرنے بیٹھ کیا اور میری سامنے کی سائیڈ پہ ایک بندہ تھا اس کو مانے کی ٹرائی کی لیکن یہ گلو لگا کے بچ گیا تو میں اسی نوک والے بندے کے پاس گیا اس کو میں نے فینش کیا اس کی لوٹ وغیرہ کی اس کی لوٹ وغیرہ کر کے جیسے ہی ہمارے سے پیچھے سے ہمیں عید کو پڑ گئی گولی اور اس نے مجھے کر دیا نوک میرے ٹیم میٹ کو بولا یار جلتی ریوائیو کرو اس نے ریوائیو کیا اور پھر آگے جاتا ہے تو سامنے دل پہ بھی ریوائیو ہو رہا تھا ادھر میرے خیال میں دو بندے تھے دو بندے اوپر سے کور دے رہے تھے ایک نیچے دل میں کھڑا ہو کے فائٹ لے رہا تھا تو پھر ادھر جاتا ہے وہ دیکھ وہ سامنے کھڑا ہے اس کو بوڈی شور لگائے کور میں ہو گیا اس نے مجھے بہت یالا قسم کا ڈیمیج جہا جس کی وجہ سے دلیان پوری لوگ ہو گئی اور اس کو گولی مانی اور یہ نوک ہو گیا نیچے دل والا میرے خیال میں مر آگے گیا اور یہ زون بھی کافی اچھا ڈیمیج دے رہا تھا اور میں نے یہاں پہ بون فائر لگائی ادھر دیکھ رہا تھا میں نے کہا کوئی اور بندہ تو نہیں ہے یہاں پہ بون فائر اگر آپ کے پاس ہونا کافی اچھی ہیلتھ میل جاتی ہے یہاں پہ میں دل میں آگے گیا ہمارا ایک ٹیم میٹ مار گیا تھا جس کو ہم نیوائیو کر لیتے دل میں بیٹھ کے تو میں نے ٹیم میٹ نے بولا تم جاؤ تمہارے پاس کے ایک ریکٹر نہیں ہے میں اس پر ہیوائیو کرتا ہوں میں نے بولا چلو ٹھیک ہے پھر میں یہاں پہ اوپر گیا اور اوپر کی سائٹ پہ لوٹ بونکس پڑا ہوا تھا جس کو ابھی میں نے مارا تھا اس کی میں نے لوٹ ہو گیا رہا کہ میرا ٹیم میٹ آگے پیک کی طرف گیا ہوا تھا تو میں نے سوچا جو ٹیم کی طرف جاتے وہاں شہد بندے پھر میں یہاں پہ پیک کی طرف جارہا تھا میں نے سوچا کہ بندے وہیں ٹیم کی سائٹ پہ ہوںگے پورا ٹیم گھومنے کے بعد ہمیں وہاں پہ ایک بھی بندہ نہیں ملے تو میں نے سوچا نیچے زون بیما شکتی کی طرف بنا ہے تو بیما شکتی پہ جاتے ہیں وہی پہ بندے ہوں گے کیونکہ وہاں پہ گولیوں چلنے کی آواز بھی آ رہی تھی بیما شکتی کی سائٹ پہ یہاں پہ میں نیچے کی طرف گیا میں نے سوچا شاید شوپ والے کمرے میں بندہ ہوگا تو یہاں پہ میں گھوم کے شوپ والی سائیڈ والے کمرے کی طرف میں نے دیکھا تو وہاں پہ اکٹر کیا یہ بہت عالی قسم کے ریڈ نمبر لگے اور یہ نوک ہو گئی اسی کے ساتھ ہو گئے ہمارے ساتھ کے لیے وہاں پہ اس کے لوٹ ہو گیا رہ کرنے کے بعد وہاں پہ ہمیں کوئی بھی بندہ نہیں ملا تو پھر یوم دون یہاں پہ بنا ہو تھا یہاں پہ ہم آ گئے اس بائک والے نے بہت ناک میں دم کر کے ر یہاں پہ وہ زندہ رہ گئے تھے آٹھ بندے آٹھ میں سے ایک میرے ٹیم میٹ نے مار دیا ہو یہاں پہ ساتھ بچ گئے تھے ایک بائک والا تھا ایک اس کمرے میں تھا اور ایک آ کے میرے ٹیم میٹ کے ساتھ فائٹ لے رہا تھا یہ ہم نے اس کی بائک توڑ دی اور اس کو دو تین بوڈی شورٹ لگائے اور یہ کور میں ہو گیا اندر گھر سے گولیاں چلا رہا تھا وہ جو کھڑا ہوا تھا میں نے سوچا چلو اس کے موہ پہ جا کے رش کرتے ہیں ایم ٹینکار اس کو دو تین شورٹ لگائ ہے اور یہ نوک ہو گیا اور یہ ایم فور اے وان سے اس کو بیمارہ ایسی کی ساتھ ہویا یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائی سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ